عمران خان کے اوپر ایک چیک تھا وہ آپ نے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر بھونکنے والے بٹھا دیا ہیں مسلم لینگ نون اور جنگ جیو کے گٹ جور سے مطالق مریم نواز کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی شاویز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں مسلم لینگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور پرویز رشید کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آگئے جس میں سینئر صحافی حسن نصار اور ارشاد بھٹی پر الزامات لگائے گئے اور سینئر ترضیہکاروں سے متعلق نازیبہ کلمات کا بھی استعمال کیا گیا مسلم لینگ نون اور جنگ جیو کے گٹ جور سے متعلق مریم نواز کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی مریم نواز مبینہ آڈیو میں سابق وزیرا اطلاعات پرویز رشید سے گفتگو کر رہے ہیں مبینہ آڈیو میں سینئر صحافی حسن نصار اور ارشاد بھٹی پر الزامات لگائے گئے ہیں جبکہ آڈیو میں سینئر ترضیہ کاروں سے متعلق نازبہ کلمات بھی سنے جا سکتے ہیں مباینہ آڈیو میں مرگم نواز پرویز رشید کو جیو گروپ کو ہدایات دینے پر بات کر رہی ہیں پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ جیو کی پروگرام سکور کارڈ میں حسن نصار صاحب آپ کو پتا ہے ہم کو گالیاں دیتے ہیں اشارت بھٹی ایڈ کر لیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے گھٹیا گفتگو کرتا ہے پرویز رشید کا کہنا تھا کہ مزر عباس کی گفتگو ہمارے خلاف ہوتی ہے تنز بھی ہوتا ہے مزاق بھی باقی کوئی بندہ وہاں نہیں جس کو ہمارا سپوکس پرسن کہا جا سکے ستار بابر ہے وہ آزادانہ رائے رکھتا ہے ستار بابر بھی عام طور پر ہمارے بہت حق میں نہیں ہے نور لیگی رہنما نے مزید کہا کہ حفیظ اللہ نیازی ہمارا نکتہ نظر نہیں دیتا جس طرح یہ ہمیں گالیا دیتے ہیں یہی صلوق وہ عمران خان سے کرتا ہے حفیظ اللہ نیازی کو ہٹا دیا اس کا کولم بھی بند کر دیا گیا یہ بڑی زیادتی اور نائنصافی ہے موجنا آڈیو میں مریم نواز نے کہا کہ انکل میں پوچھو گنا کہ پہلے بتاؤ ہٹایا کیوں ہے جس پر پرویز رشید کا کہنا تھا کہ درخواست ہے اس سے بھی بات کریں اور میر شکیل سے بھی کریں مریم نواز نے نولی کی رہنما سے مقالمے میں کہا کہ پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھو ہوں تو پرویز رشید کا کہنا تھا کہ اتنا بیلنس پروگرام ہوگا عمران خان کے اوپر جو چیک تھا ختم کر دیا ہمارے اوپر بھونکنے والے بٹھا دیئے موجنا آڈیو میں مریم نواز کی جانب سے دو صحافیوں کو باسکٹس دینے کی بھی ہدارت کی گئی اور کہا گیا ابو آزربائی جان سے دو باسکٹس لائے ہیں مریم نواز نے ایک آڈیو پر بات چیت کرتے ہوئے تسلیم بھی کیا تھا کہ یہ آڈیو ان کی ہی ہے یاد رہے کہ گزرشتہ سال سب سے پہلے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی تھی جس میں انہیں چند پاکستانی ٹی وی چینلز کا نام لیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اب ان کو کوئی اشتہارات نہیں دیے چائیں گے مریم نواز کی آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آج سے سما کے اشتہار بلکل بند ہیں ٹھیک ہے 24 چینل کو سما کو 92 کو اور کیا نام ہے اس کا اے آر وائی کو کوئی ایڈ نہیں چاہے گا بلکل اس کے بعد مریم نواز کی اور آڈیو منظر عام پر آئی تھی جن میں بہت آنی سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جیو سے خود بات کی تو ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا ہم چاہتے تھے پھر میں نے میر شکیل سے ذاتی طور پر خود بات کی مریم کا آڈیو میں کہنا تھا کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ ذاتی ہے آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں عمران خان نے بغیر تصدیق جھوٹ بولا اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہر آیا بلکہ دس باتیں بھی گر لیں مبجنہ آڈیو میں مریم کا مزید کہنا ہے کہ میں نے میہ آمر سب یہی کھا میہ آمر نے کہا کہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو آج جھوٹا ثابت کر دیا اس کے علاوہ گزشتہ دسمبر میں بھی مریم نواز کی مبجنہ آڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے ان کی ایسی تیسی پھیڑ دی ہے